بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین میں حافظ خالیل احمد میں حسن کورے میں رہتا ہوں اور یوسفیہ مسجد میں میں نے کافی دن امامت کی ہے حلال واند شدک دوست ہوا ہوں وجہ یہ ہوئی کہ میں تقریباً سال برسے بیمار چل رہا تھا میرے پیروں میں بہت درد رہتا تھا مرد بہت بھاگا دولا بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس ملکوں میں گیا حکیموں کے پاس گیا بہت علاج کرایا تھا کہ دھولیا بھی گیا لیکن کسی کے قابو میں نہیں آیا حلال نے یہی کہا کہ ان کو آپریشن کرانا پڑے میں اسے سوچ میں تھا کہ میں کبرستان میں مدرسہ پڑھاتا ہوں اور وہاں کافی لوگ مٹی دینے آتے ہیں اسی طرح وہاں شیخ خالی صاحب بھی وہاں تشریف لائے میں مدرسے کی آپس سے نکل رہا تھا ساہم نے دیکھا کہ امام صاحب واقر لے کر چل رہے ہیں انہوں نے جعوید بھائی کی وجہایا کہ دیکھ کیا ہمام صاحب کیوں آخر لے کر چل رہے ہیں وہاں میرے پہ صاحب پوچھے کہ صاحب پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا ہوئے تو میں نے بتایا کہ دیکھو میرے پہروں میں درد ہو رہتا ہے میں چل نہیں پا رہا ہوں ڈاکٹروں کو بتایا سمجھ نہیں آیا پھر یہ ہمارائے کر آئے تو ڈاکٹر نے یہ رائے دی کہ تم کو آپریشن کرانا پڑے گا تمہارے پہلوں کو ہڈی خس گئی ہے خسم ہو گیا ہے تو تم کو آپریشن کرنا ہی ہوگا اس کے بہر چارہ نہیں ہے ہاں وہ اپنے تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپریشن کرتے ہیں جب صاحب نے دیکھا پوچھا انہوں نے کھڑ سے پورا کہا کہ آپ آپریشن کرو گے میں نے کہا ہاں ہاں بلکل کرنے ہوں تو شیخ خالی صاحب نے کہا کہ آپ آپی جی پینسن مت لو سب کچھ میں کرنے ہوں آدمی لگا دوں گا تو دوسرے ہی دن وہ خالیت بھائی اپنے آدمیوں کے لے کر اور میرے گھر پہنچ گے میرے گومان کے بلکل خلاف میں نے پوراں کو بٹھایا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آدمی آگے ہیں یہ کیا بولتے ہیں سمیلکو کا آگاز دے کاغزاز دے دو آپ کو کچھ چیز خرچ نہیں کرنا ہے بس کو ساتھ دینا ہے ہم تم کو بمبی تک لے چلیں گے اچھے دوہ کھانے میں داکھیل کے نہیں وہاں آپ کو آپریشن کرائیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہو جائے گے میں تیار ہو گیا انہوں نے فورا میں آدمی لگا دیا اور آدمی نے یہ فڑا فڑا کام کیے اتفاق سے وہ الیکشن کا دور آ گیا تو وہ پیجڑ خاتم ہوا جس میں پندرہ دن نکل گیا پھر وہ میرے گھر آئے پھر انہوں نے انہوں نے مجھے لے کر گئے بمبی سائفی حسنگر میں داخل کروائے اور پھر جو پوری کار روائی تھی ان کا آدمی آخر تک مالے گاؤں سے بمبی تک ساتھ نہیں تھا پھر وہاں جب میں ایڈی میٹ ہوا دس دن وہاں رہا وہاں آسف صاحب بھی دیکھنے کو واسطے آئے اور وقتن فقتن بہت سارے دوست و اعباد بھی آتے رہے علماء بھی آتے رہے اور اسی طرح دس دن میں میرے دونوں پیرو کا اپریشن ہوا یارے دن میں چھپی دی گئی اور پھر وہاں بھی خالی صاحب کے آدمی موجود تھے پھر وہاں سے ایمبولین سے بردھار آیا الحمدللہ چھے مہنے میں میں تو چلنے کھرنے کے قابل ہو گیا اور الحمدللہ میرے دونوں پیرو کا اپریشن ہے دونوں پیر کے گولے بت لے گئے ہیں سائٹ کے لیکن میں آرام سے بیدل چلتا ہوں گادر چل لیتا ہوں گالی چلا لیتا ہوں اکرو بھی بیٹھ لیتا ہوں مانڈی مار لیتا ہوں خلے اور بیٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا احسان تھا اور ان لوکتوروں کی کافی مدد تھی انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ اس کے کام میں نے جب پورا ہو گیا اتفاد سے ایک دن جمعہ کا دن میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا سوار میں میرے پاس قرار آئی کہ آپ کی بہن کو سوارت لگ گیا ہے میں فوراں سردان نہ کر گیا ہمی کے دن وہاں رہتی ہے اور پھر وہاں سے ہم نے بہن کو دوخانے لے گئے نور دوخانوں نے جواب دے گیا ہم نے بھر لے آئے معلومات کی انتقال ہو چکا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ انکوں کو فوراں دفنو کرنا چاہیے لیکن میں نے کہا نہیں یہ حادثے کا معاملہ ہے سرکاری طور پر جو کاغذات ہوتے ہیں اس کو کرنا چاہیے تو میں نے خالی صاحب کو فون کیا وہ فوراں دس منٹے کے اندر اپنے آدمی لے کر پہنچ گئے اور پھر ایمبولنس فوراں مگوائے اس کو لے کر پھر وہ سیویل دوا کھانا گئے اور جب تک پوری کار روائی نہیں ہو گئے وہ میرے ساتھ ساتھ رہی علیکہ میں نے کہا کہ صاحب اب آپ چلے جاؤ آج جمعہ کے دن ہے انہاد ہو کر ہم نماز پر آپ آ جائیں گے وہ لے نہیں جاگر میں چلا گیا تو پھر کام جلدی پورا نہیں ہوگا شام ہو جائے گی تو الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ رہے بلکل این جمعہ کے وقت تو ہمارا کام پورا ہوا چیر فار کرنا بہتے ہیں لیکن چیر فار نہیں ہوا صرف نام کے جواستے جو ہوتے ہیں وہ سب کام کی ہے اور جب میرا کام پورا ہوگے پھر ساتھ میں ہوں ملون صرف یہ ساتھ واپس بھی ہے ان کے آدمی لوگ بھی آئے اپنے میں بہت تسلیب یہ اور یہ دونوں میں کہا میرا کام بخیر آفیت پورا ہوا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور اسی طرح آئندہ ان کو کام کرنے کی توفیق دے ان سے کام لیتا رہے میرے بھی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر ان سے کام لینا چاہتا ہیں تو ان کو دوبارہ چھن کر لائیے ان کو اوڑ دیجئے تاکہ آئندہ آئے اور بھر چڑھ کر کام کر سکے آپ ان کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو یہ کام کریں گے آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو ان کے آدمی بہت حیثہ بہت کلیت لگے رہتے ہیں آپ جاؤ اپنا کام فوراں کر لیتے ہیں تو ہم کو اگر تم کو کوئی بھی ضرورت ہو ان کو یاد تو رہے انشاءاللہ یہ وقت پر پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارا تجریبہ ہم نے دیکھا ہے ان سے کام کر آیا ہے اس لئے ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں اگر آئندہ آپ کو بھی کوئی ضرورت ہو آپ پہنچ جائیں آپ کا کام انشاءاللہ وقت پر ہو جائے گا یہ لوگ میند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو جائے ان کے دن میں لگان ہے طرح ہے اللہ تعالی ان سے کام لے رہا ہے اللہ تعالی ان کو آئندہ بھی ان کے کاموں میں استقامت آتا فرما ان کو چن کر رہا ہے ان سے کام لے کر رہے